اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب اگر آپ کی رائٹنگ اچھی نہیں ہے تو یہ ویڈیو آپ نے ایک بار ضرور دیکھنے ہی ہے اس ویڈیو میں میں آپ کو آپ کی رائٹنگ اچھی کرنے کا طریقہ نہیں بتانے والا ہوں بلکہ آپ کو میں یہ بتانے والا ہوں کہ آپ نے اپنی بوری رائٹنگ سے مایوس نہیں ہونا ہے بوری لکھائی اور زیانت سائنس کہتی ہے کہ اگر آپ کی لکھائی بدچورت ہے تو آپ تخلیق کی ذہن رکھتے ہیں تحقیقات سے پتا چلتا ہے کہ اکثر ہنہار لوگوں کی نکھائی خراب ہوتی ہے کیونکہ ان کے دماغ ان کے ہاتھوں سے زیادہ تیز سے کام کرتے ہیں اور دماغ کی تیز سوچ بیچار کرنے کی وجہ سے ان کے ہاتھوں کو اتنا موقع نہیں ملتا کہ وہ اپنی رائٹنگ درست کر کے لکھیں دوستو ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی رکویسٹ ہے کہ جو حضرات ہمارے چینل پر نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں آل کے نوٹیوکیشن پر آپ نے ضرور پریس کرنا ہے بیل کو دبا کر اچھا ویڈیو اچھے لگے تو آپ نے اسے لائک بھی ضرور کر دینا ہے کچھ ماہولات میں حالت لکھاوٹ بھی سنٹی پان کی علامت ہے لیکن بسا اوقات خراب اور گندی لکھاوٹ آلہ زیانیت کی علامت بھی مانی جاتی ہے یعنی آپ کا کلم آپ کے دماغ کے مطابق نہیں رہ سکتا دماغ آپ کے کلم سے زیادہ تیز کام کر رہا ہوتا ہے اور دماغ کو انتہا موقع نہیں مل پاتا کہ وہ آپ کی لکھائی درست کرنے کی الگ سے ہدایت دے اس لیے ایک تخلیق کی سوچ بیچار کرنے والے بندے اور انفرادی زیانیت والے شخص کی لکھائی اکثر خراب ہی ملتی ہے لہٰذا اگر آپ کے پاس بدصورت لکھاوٹ ہے تو آپ نے مایوس نہیں ہونا تخلیق کی لکھاوٹ ان لوگوں سے تعلق رکھتی ہے جو کسی نہ کسی طریقے سے انتہائی تخلیقی اور غیر ممولی ہیں اکثر تاریخی مشہور شخصیات کی لکھائی بہت خراب تھی حالانہ کہ ان کی زیانت میں کوئی شک و صبح نہیں تھا جیسے البرٹ آئنسٹائن فرائیڈ اور ڈیوپلین بونا پارٹ کی لکھائی انتہائی خراب تھی بدصورت لکھاوٹ ہمیشہ انفرادیت پسند ہوتی ہے کیونکہ اس قسم کا مصنف عام طور پر ایک ازادی مفقر ہوتا ہے یہ لوگ زیادہ تر معاشرے کی دوکات پر پورا نہیں اترتے لہٰذا اگر آپ کے پاس بدصورت لکھاوٹ ہے تو مایوس نہ ہوں تخلیقی لکھاوٹ ان لوگوں سے تعلق رکھتی ہے جو کسی نہ کسی طریقے سے انتہائی تخلیقی اور غیر ممولی ہیں تھانکس پور واشنگ اللہ حافظ